سیلف ڈاؤٹ کو آپ نے ختم کیس طرح کیا؟ یہ ہمارے دوست ہیں یہ بڑائیت صاحب اینکر نے اتنی ایک فکر ہے نے مجھے اینکر بنا دی آپ بڑے مشکل اور بڑے سخت سوالات کرتے ہیں نیچرل آپ کا سٹائل ہے یا پھر آپ جو ہے وہ پوری پلاننگ کے ساتھ جاتے ہیں شباز شریف کیا نواز شریف ہوتے ہیں الطاف حسین ہوتے ہیں اسے وزرداری ہوتے ہیں ان سے بھی یہ سوال کرتے ہیں میرا سوال یہ نہیں دیکھتا کہ آگے کون ہے کتنا مشکل ہوتا ہے بیلنس رکھنا اور غیر جانب دار رہنا سیاستدان سے لے کے پولس والوں سے لے کہ ہمیں ڈانسر تک سے ملنا پڑتا اور ان سے رابطہ رکھنا پڑتا یہ ہمارے شعبی کی ریکوائرمنٹ ہے آپ کا خدید الرحمان صاحب کے ساتھ بھی ایک باقیہ ہوا اور ان نے آپ کو انکاری دے دی یہ آپ کی ڈیوٹی ہے جب لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ کو مائک دیا گیا کیمرہ دیا گیا تو آپ نے وہ سوال بھی پوچھنا کہ اس سوسائٹی میں گھر نکالنے کی ذات نہیں ہونی چاہیے چاہے کوئی فائشہ ہو چاہے کوئی برا ہو چاہے کوئی اچھا ہو آپ کی شاہ صاحب کی تعلیمات کے بارے میں ان کے لیکچنز کے بارے میں کتابوں کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں جو کام اتنے ادارے نہیں کر سکے وہ اکیلا کاسم علی شاہ اس پاکستان میں کر رہا ہے کتابیں مفت بانٹ رہا ہے لیکچر دے رہا ہے اس طرح کی کاسم علی شاہ سوسائٹی کو پاندہ سور مل جائے تو ہماری سوسائٹی ٹھیک ہو جائے اسلام علیکم خواتینوں حضرات میں شویب امام ایک نئے انٹرویو کے ساتھ حاضر اکھنمت ہوں دوستو آج ہمارے ساتھ ایک ایسے صحافی موجود ہیں جن کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ بہت ہی سخت اور مشکل سوالات کرتے ہیں ان کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ جب سیاستدان ان کا نام سنتے ہیں کہ یہ شخص ہمارے سے سوال کرنے والا ہے تو وہ لوگ بھی کہیں نہ کہیں الیٹ ہو جاتے ہیں آئیے آپ کی ملکار کرتے ہیں فروغ شہباز ورائد صاحب سے مہت بہت شکریہ فروغ بھی آپ کی تشریف آوری کا آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لئے اچھا فروغ بھی آپ کی جو صحافت ہے اس کا جب آغاز ہوا تو اس سے پہلے آپ کو ترہاں ترہاں کے جو ہے اترازات کا سامنا کرنا پڑا کہ آپ بولتے اچھے نہیں ہیں آپ کی پرسنیلٹی اچھی نہیں ہے اب تھوڑا سا مزید پیچھے چلے جائیں تو کالیج وروں نے آپ کا داخلہ بھیجنے سے انکار کر دیا کہ یہ بڑا نالائک سٹوڈنٹ ہے ہم نے اس کا داخلہ نہیں بھیجنا انیورسٹی گئی انیورسٹی سے نکال دیا تو یہ سفر کیسے چلا کہ آج اگر ہم آپ کو دیکھیں تو پانچ پانچ چھے چھے میڈیا چینلز کی آفرز آپ کی جیب میں ہیں سیاستدان جو ہیں وہ آپ کا نام سنکے تھوڑا سا الرٹ ہو جاتے ہیں کب یہ سوال کرنے والا ہے آپ سوال کرتے ہیں ویڈیوز غائرل ہو جاتی ہیں یہ سفر کیسے جاری ہوا یہ سفر آپ نے مجھے پتہ نہیں کیا کیا یاد کروا دی ہے میں تو آگا پڑتا ہوں کہ مجھے اب یاد آرہا ہے ریوائنڈ کریں گے وہ سارا کچھ کالیج والا بھی یاد آرہا ہے وہ سارا یہ ایسے ہوا گریجویشن کا مجھے سوڈنٹ تھا تو جو ایڈمیشن ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ ٹیسٹ لیے گئے تو میں اس میں بوری طرح فیل ہو گیا تو وہاں پر ایک ٹیچر تھے انگلیش کے انہوں نے کہا میں ان کے پاس گیا میں نے کہا جی ہو تو گیا ہوں لیکن چلیں ایڈمیشن بھیجوا دیں گے وہ اس فارش وگرہ کیے میں گیا ان کے پاس تو انہوں نے مجھے کہا بیٹا اگر آپ گریجویشن پاس کر گئے تو یہ ایک موجزہ ہوگا اور یہ موجزہ ہوتا مجھے نظر نہیں آرہا وہ علیہتہ بات ہے جب میں نے پھر گریجویشن کر لی تو میں ان کے پاس گیا میں نے کہا سر میں نے آپ کو ایک بات بتانی تھی کیا تھے بتاؤ میں نے کہا سر وہ موجزہ ہو گیا ہے وہ سر یہ زندگی جو ہے یہ پتہ نہیں آپ کو کیا کیا رنگ دکھاتی ہے کہاں کہاں سے آپ کو کھینچ کر لاتی ہے ایک ٹائم تو یہ تھا کہ میں ایک چینل ہے اس کا نام نہیں لوں گا کوئی اتنا دیکھا بھی نہیں جاتا آپ کہہ لیں اسے سی کلاس کا چینل کہہ لیں صرف میں وہاں پر گیا ریپورٹنگ کے لیے تو جو وہاں پر بیورو چیف تھا اس نے مجھے باہر بٹھا دیا تو بعد میں اس نے میرے سے بات کی اس نے کہا نہیں 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 آپ کی تو آواز نہیں ٹھیک آپ کا تو آپ کا باڈی بھی نہیں یہ تو وہ میڈیا والی نہیں سکرین پہ نہیں آپ آسکتے آپ بول کے دکھائیں میں نے مولا گیا آپ کی آواز نہیں نہیں آپ ریپورٹنگ بھی نہیں کر سکتے ایک جگہ پہ ایسا ہوا دو جگہ پہ ایسے ہوا پھر میرے زین میں ایک بات آگی میں نے کہا یار بھاکی میری آواز میں کوئی مسئلہ ہے میں بھاکی نہیں کچھ کر سکتا ٹی وی پہ نہیں آنا میں میں نے لکھنا ہے میں نے تو ٹی وی پہ کوئی کامنے سکرین پہ نہیں تو بڑے سالوں بعد مجھے یہ ہوا کہ یہ فلاں بندہ بھی ہے کچھ دوستوں نے کہا بھائی کوئی نہیں آپ یہ فلاں بندہ بول سکتے ہیں آپ بھی بول سکتے ہیں تو پھر جا کے یہ میں نے اپنے اندر ہی کوئی احساس ہوا میں نے پھر اس کیلئے کوشش کی پھر جا کے مجھے ہوئی مجھے ٹوٹل ابھی تک یہ جب آپ انٹریو ریکارڈ کر رہے ہیں مجھے ڈیٹھ سے دو سال ہوئے ہیں بس لوگ سمجھ دیا ہے لوگ سمجھ دیا ہے میں بتا نہیں کب اسے کر رہا ہوں میڈیا میں تھا کولم لکھ رہا تھا ریسرچر کے طور پر کام کیا سکرپ ریٹر کے طور پر کام کیا لیکن اونسکرین دیرٹ سے دو سال ہوئے ہیں جو مجھے یاد ہے اور ان دو سالوں میں ایسی ایسے واقعات ہوئے ایسی ایسی چیزیں ہوئیں کہ میں پھر پیچھے موڑ کے دیکھتا ہوں کہ ماشر میں نے انگلیش میں کرنے کی کوشش کی کوشش اس طرح سے کہہ رہا ہوں کہ میں سیکنڈ سمیسٹر میں تھا تو ایک جھگڑا ہوا جس میں میرا نام آیا اور مجھے نکال دیا گیا تو میرے والدین سمجھتے تھے کہ جنرلزم شاید کوئی کام نہیں ہے وہ مجھے کہتے تھے ایم انگلیش کر لو گنا تو بیروزگار نہیں رو گے مجھے بڑے سال لگ گئے ان کو یہ کنونس کرنے میں کہ بھائی یہ بھی کوئی پیش آیا یہاں پر بیروزگار نہیں رو گا تو جب یونیورسٹی نے مجھے نکال دیا تین چار لوگ تھے ان سب کو نہیں نکالا مجھے نکال دیا باقی سب کو فائن کر کے انہوں نے رکھ لیا تو میری والدہ نے مجھے اس وقت کہا ٹائم رہتا تھا اب زہری بات انہوں نے کہا کہ اچھا پھر کیا کرنا ہے اب میں نے کہا جی میں وہی کرنا چاہتا ہوں جو پہلے آپ کو کہا تھا مجھے جنرلزم کرنے دیں اور مجھے اسی میں داخلہ لینے دیں پھر وہ مان گئے پنجاب نیورسٹی میں داخلہ لے لیا ساتھ ساتھ میں کام کرتا رہا چینلز میں سٹارٹ میرا یہ بھی تھا شایب صاحب کہ میں ایک چینل میں جاتا تھا یونی فارم میں نے جو کالج کا تھا میں نے ایک شرٹ رکھی ہوئی تھی بیگ میں تو جب میں اس چینل میں جاتا تھا تو میں اپنی شرٹ وہ دوسری پہل لیتا تھا یونی فارم والی اتار کے اور وہاں بیٹھ کے دیکھتا تھا لوگوں کو یہ کہ انکرز کیا کرتے ہیں یہاں تک کہ انکرز باہر آتے تھے تو ان کو میرے بعد تھوڑے بات پیسے ہوتے تھے اور کہتے ہیں تو مہا میں جوز کیوں پلاتے تھے میں کہ میں چاہتا تھا کہ انکرز کے ساتھ میرے انٹریکشن ہو جائیں اور انکرز جو ہیں مجھے جاننا شروع ہو جائیں پرسنلی تو میں اس لئے آپ کو جوز پلاتا تھا کہ آپ کو یاد رہے وہ جب آتے تھے نا گرمی شرمی میں باہر ڈی ہے وہ تو میں کہتا تھا وہ بھائی جن سر میں آپ کو جوز پلاتے تھے میں کہتا تھا یہ کرنا ہے وہ جب بھی انکر باہر آئیں گے میں جوز پلاتے ہوں گے میں وہ چینل کی کینٹین تھی وہ جوز پکڑتا تھا وہ کہتا تھا یہ آپ کو بڑی گرمی ہے وہ کہتا تھا چھوٹا سا ہے بچہ آتا ہمارے لیے تابدار سا ہے ہماری تحریف بھی کرتا ہے جوز پلاتا ہے تو انہوں نے مجھے اسے کر دینا ٹھیک ٹھیک تم کام کیا گروئی تو یہ تو سٹارٹ ہے اور یہاں پر چیلنج یہ ہے کہ جگہ جگہ پر چیلنج پر میں اس پر آیا ہوں اس میں اللہ کا کرم ہی ہے میرا تو اس میں کوئی کمال نہیں ایک صورت تو یہ بھی ہوئی کہ جب لوگ رکھنا ہی نہیں چاہتے تھے اور لوگ کہتے تھے تم نہیں یار تم یہ کام نہیں کرو تم کوئی اور کام کرو اور پھر اللہ نے ایسا کرم بھی کیا کہ چھے چھے ساتھ ساتھ جوبز ایک ہی ٹائم میں آفر ہوئی اور ایسے کرائیسیز میں آفر ہوئی کہ میں دیکھ رہا ہوں ابھی بھی میں آپ کو کہتا ہوں کہ آفر موجود ہیں تو کرائیسیز میں ہے پورے میڈیا میں کرائیسیز ہے لیکن میرے پاس جوب کی آفر ہے اور میں نے خود آج تک کہیں پہ سی وی نہیں دی سی وی نہیں دی اس کے لئے کوشش تو کی یہ والی رپورٹنگ کے لئے وہ لیکن جا کے کسی جوب کے لئے سی وی نہیں دینی پڑی مجھے لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ یار میں نے امفل کر لیا میں نے یہ کر لیا میں نے وہ کر لیا تو ہم اپنی سی وی اس طرح سے بنا لیں یہ وہ میں آپ کو صحیح دار ہوں میں نے جتنے داروں میں کام کی ہے سی وی نہیں دی بلکل نہیں دی بعد میں تو آپ کو جمع کروانی پڑتی لیکن پہلے جو لوگ تھے لوگ جمع کروانی پڑتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں اچھا پاہ میں انہیں باد بلائیں گے وہ ایسا موقع کہیں پہ نہیں آیا بلکل لکشیب یہاں پہ ایک میں فیکٹر ہے جو تھوڑا سمیس ہو رہا ہے کہ آپ نے کہا کہ سیلف ڈاؤٹ ہو گیا تھا کہ اب میں نہیں بول سکتا میں نے سکرین آس پہ آسکتا تو اس سیلف ڈاؤٹ کو آپ نے ختم کیس طرح کیا سکرین پہ کیس طرح آئے اتنا کونفیڈنس کیسا پیدا ہوا کہ کھڑے کھڑے آپ اس مان بزدار پہ بھی جو سوال کر دیتے ہیں شیخ رشید سے بھی کر دیتے ہیں پھر ٹیڈل میں بھی بات کریں گے ان پہ وہ پتہ ہے کیا شویب بھئی ایک تو یہ کہ میں خود سوچتا رہا ایک بیریر لگ گیا لوگوں نے کہا کہ یہ نہیں کر سکتا تو میں نے خود بھی سوچا کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے پہ اٹھ چھڑ بھی نکلا ہوا تھا آواز بھی کوئی ایسی نہیں اور میں نے کہا یہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے لیکن پھر میں نے میڈیا کے کچھ لوگوں کو دیکھا میں نے کہا ان کا بھی کچھ رنگت والا مسئلہ جو مجھے بتا رہے ہیں آواز والا مسئلہ ان کا بھی ہے یہ ساری چیزیں ہیں تو یہ بھی تو لوگ ہیں اور یہ سٹار بنے ہوئے ہیں پھر ایک دو دوست تھے انہوں نے مجھے ایک دن کا کہ یار تم یہ کام کیوں نہیں کرتے میں نے کہا اچھا یہ کیسے کرنا ہے یہ کام میرا تو یہ مسئلہ ہے انہوں نے کہا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ایک سینئر میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سویل بڑائی صاحب نے مجھے بلایا اور ان کے ہاں غیر ملکی ان کے دوست آئے ہوئے تھے فیملیز کے ساتھ تو انہوں نے کہا ان سے ملیں یہ ہمارے بڑائی صاحب ہیں یہ بڑے زبردست انکر ہیں اس وقت تک میری ایک بھی چیز ابھی تک نہیں انہوں نے یہ بات انہوں نے میرا مان بڑھانے کے لئے کی تھی لیکن ٹھیک دیٹھ دو مہینے بعد میں انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے چکا تھا اور میں انکر بن چکا تھا وہ ایک بات نے انہوں نے باہر آیا تو میرا دوست آفاہد اس نے مجھے کہا کہندا اج تو بات اسے اپنے آپ نے انکر کرنا ہے میں کہا اچھا اس طرح ہوں کی ہو جائے گا اس سویل بڑھائی صاحب کی ورفات دو لوگوں کی بات مجھے آگے لے گئی میں نے کہا اچھا جو بھی ہو اب میں نے انکر بن جانا ہے سر ڈیڑ دو مہینے بعد میں اونر ہو گیا ایک چینل سے دوسرے چینلیں جو نیا آرہا تھا انہوں نے سپیشل کورسپونڈنٹ کی آفر کر دی وہ لیٹر میرے آات میں تھا میں نے وہ لینے نہیں گیا رسیف کرنے نہیں گیا اچھار والے مجھے فون کر رہے ہیں کہ آپ آگے رسیف کر لیں اتنی دیر تک میرے ایک چینل میں کام بن چکا تھا میں ادھر چلا گیا اور انکرنگ کی الیکشن سے پہلے لوگوں کے حلقوں میں چلا گیا لوگوں سے باتیں کرنا شروع کرتی مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ مائک کو ایسے پکڑتے ہیں یا ایسے پکڑتے ہیں بات کہاں سے شروع کرتے ہیں کہنا کیا لیکن اللہ کا کرم ہوا کہ یہ سیلف آپ کہتے ہیں مجھے ریلائز ہو گیا کہ یہ میں کر سکتا ہوں لیکن ان دوستوں کا کردار ہے اور ایک فکر کا کردار ہے انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے دوست ہیں یہ بڑائج صاحب اینکر نے اتنی ایک فکر ہے انہیں مجھے اینکر بنا دیا بلکل ٹھیک اچھا فاروق بھئی آپ بڑے مشکل اور بڑے سخت سوالات کرتے ہیں شیخ رشید صاحب آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یار مجھ سے میرے قط سے بڑا سوال نہ کیا کرو فضل الرمان صاحب کہتے ہیں یہ بڑا شرارتی لڑکا ہے اسی طرح عثمان بزدار صاحب سے بھی آپ نے بڑا سخت سوال کیا یہ آپ کا نیچرل سوال نیچرل آپ کا سٹائل ہے یا پھر آپ جو ہے وہ پوری پلاننگ کے ساتھ جاتے ہیں دیکھیں اس میں تو بعض زفعہ تو پلاننگ کرنی پڑتی بعض زفعہ آپ کے اندر کا تجسوس ہے آپ کے اندر کا انسان ہے جو تلاش کر رہا ہے میں سچی بات تو یہ بتاؤں کہ میں خود اپنے آپ کو دونڈتا رہتا ہوں اور میرے وہی سوالات آپ کو نظر آتے ہیں میں شیخ رشید صاحب جو ہمارے موجودہ آرمی چیف ان کی ایکسٹینشن سے آٹھ ماہ پہلے میں نے ان سے سوال کیا پریس کانفرنس میں سوال کیا وہ سوال کیا تو سوال کے جواب میں انہوں نے سوال کا جواب کیا دینا تھا انہوں نے مجھے کہا تم ہمیشہ وہ سوال کرتے ہو جو میرے قد سے بڑے ہوتے ہیں اور میں اتنا بچہ نہیں ہوں جتنا بچہ تم نے مجھے سمجھ لیا اور اس پریس کانفرنس کے بعد مجھے وہ سائیڈ پہ لے گئے شفکت بروائی مجھے کہتے بیسے مجھے کر لیا اور تم بڑے سخت سوال کرتے ہو میرے سے وزیراللہ عثمان بوزار والا ایسا معاملہ ہوا تھا کہ وزیراللہ بنے تو ان کے بارے میں لوگ افوائیں اڑا رہے تھے باتیں کر رہے تھے تو میں ایک جگہ پہ بیٹھا تھا دو وزیر آپس میں بات کر رہے تھے انہوں نے کہا اس بچارے کو فائل بھی نہیں پڑھنی آتی تو میرے پاس ایک انفرمیشن آگی مجھے ایک ادارے نے کہا کہ آپ پروگرام تو کر رہے ہیں آپ جا کے سیکٹی ایٹ بھی جایا کریں وہاں کی بیٹ بھی کیا کریں رپورٹنگ بھی کریں یہ پروگرام تو آپ ہفتے میں کرتے ہیں آپ وہاں پہ بھی جایا کریں میں چلا گیا میرا سر پہلا دن تھا میں جا کے دیکھا کہ سیکٹی ایٹ اچھا ہے دیکھا تو ہوا تھا لیکن ایسے میں نے کہا اچھا میں نے یہاں پہ کیا کرنا ہے رپورٹنگ سے ملا سر دوسرے دن میں وہاں پر گیا ہوں تو پتہ چلا وزیراللہ صاحب اپنی میٹنگ لینے آئے ہیں یہاں پہ فائنانس کی بیٹنگ کی میٹنگ ہوئی تو میں نے رپورٹر سے پوچھا کب تک رہیں گے انہوں نے کہا یار گھنٹہ تو چلے گی میٹنگ اور میں وہاں پہ بینچ پہ بیٹھا رہا سیکٹی ایٹ کے رپورٹر بھی باہر بیٹھے رہے وہ ارلی نکل آئے اسمان بزار صاحب اب جو سارے رپورٹر سے ان کو سیکیورٹی والے بھی جانتے تھے یہ تھے اور دوسرا رپورٹرز نکل نکل کے ایسے ویڈیوز بنانے کے لیے آگے بڑھے تو انہوں نے ان کو وہیں پہ روگ لیا میں سر اس طرح ہی بینچ پہ اس طرح ہی بیٹھا رہا ہوں پور سکون موبائل میں نے نکال لیا اب مجھے یہ تھا کہ یہ وزراء ان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مرلہ بھی اس بندے میں تو اعتماد ہی نہیں ہوگا کہ یہ وزیراللہ پنجاب ہے اور وزراء اس کے پر حصر ہیں کہ اس کو فائلے پڑھنی نہیں آتی تو میری وہ انفرمیشن میرے ذہن میں چال رہی تھی میں نے موبائل ایسے کھولا کیمرہ آن کیا لیکن ایسے پرسکون بیٹھا رہا جب بلکل میرے قریب آگئے ان کے ساتھ پورے سکیورٹی دی ہے وہ تو میں نے موبائل نکالا میں نے کہا سر آپ کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے وزراء یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو فائلے پڑھنی نہیں آتی تو اب ان کو کبھی انہوں نے میڈیا کے ساتھ انٹریکشن نہیں کی تھی وہ اس ٹائم ہو گئے ایک دم انہوں نے میرا سوال ہی دور آ دیا آگے سے اور پھر میں نے انہیں اتنی بات کی تو اب سکیورٹی والوں کو سمجھ نہیں کہ ایک دم ہوا کیا ہے لڑکا اٹھ گیا ہے سوال کرنا شروع ہو گیا ہے باقی صافیوں کو تو انہوں پکڑ لیا تھا مجھے انہوں نے دپوچ لیا اب میں نے موبائل اپنا پکڑی رکھا ہے میں نے کہا یہ نمیر سے چھین لیں یہ ڈیلیٹ نہ کر دیں اور میں سوال پوچھتا جا رہا ہوں میں کہا رہا ہوں بزار صاحب اگر آپ جواب نہیں دیں گے لوگ آپ کو جاننا چاہتے ہیں پوچھ رہے ہیں مزاق اڑا رہے ہیں تو بزار صاحب وہ چلے گئے اتفاق کی بات ہے بعد میں پھر مجھے بلائیا انہوں نے ملاقات کی مجھے بتایا کہ میں بڑے اچھے کام کر رہا ہوں لوگوں سے ملوایا وہاں پہ بہت سی باتیں ہوئیں لیکن وہ ایک ایسا تھا کہ اس دن وہ میں نے اپنے چینل کو بیجی چینل نے لگائی لیکن وہ اتار دی پریشر آتا ہے لیکن سوشل میڈیا پہ میں نے اپنے لگائی تو لوگوں نے اس کو شیئر کرنا شروع کر دیا وہ رات تک شوز میں پاکستان کے بڑے سے بڑے چینل سے لے کے چھوٹے چینل نے سب نے اس کے پر شروع کیا کسی نے کہا یہ اخلاقی سوال نہیں تھا کسی نے کہا یہ غیر اخلاقی تھا فلان تھا یہ تھا لیکن دو دن لوگ مجھے ٹوٹر پر فیس بک پر ڈونڈ ڈونڈ کے لوگ مجھے پلوچے ساتھ پتے ہیں کہاں کہاں سے فون کرتے تھے لوگ کہتے تھے یہ سوال آپ نے کر دی ہے اور لوگ مجھے میں اب آپ کو اس میں بتاتا ہوں عمران خان کا بھنجا تھا وہ اس دن مجھے ڈونڈ رہا تھا وہ بعد میں مجھے ایک سال بعد مجھے ملا کہتا میں مجھے آپ کے پر بہت غصہ تھا جب آپ نے یہ سوال پوچھا لیکن آج میں کہتا ہوں کہ آپ نے صحیح سوال پوچھا تھا آپ نے جو کہا تھا وہ بات صحیح نکلی ہے یہ ایک ہوئے اس طرح کے واقعات ہوئے مولانا فجل و رمان کے دھنے سے پہلے وہ لاہور جب آئے تو یہاں پر ایک ریلی ہوئی تو مجھے چینل والوں نے بیجا جاؤ ایک لائف کر کے آئے وہاں پہ تو میں وہاں پہ گیا ہوں تو میں سوال پوچھ رہا ہوں لوگوں سے کہ کیا آپ کیا کس طرح کا جائیں گے کیا انتظامات ہیں یہ ہے وہ تو ایک لڑکا ہے اس لکے لمبے بال ہیں مدرسے کا سٹوڈنٹ لگ رہا ہے اور بلوچستان کا لگ رہا ہے اردو وہ بول رہا ہے خاص اس میں اپنے پختونی لہجے میں وہ بار بار میرے کان میں میں لائف کر رہا ہوں تو کیمرہ اگلے لوگوں پہ پڑھا ہے تو میرے کان میں کہتا میرے ساتھ بات کیوں نہیں کرتا پاکستانی نہیں ہوں یہ اس نے ایک مرتبہ کیا دو میں نے سمجھے کہ وہوں نے تانگ bright green چار مرتبہ جب اس نے اس نحن کیا تو بہت کسی سے بات کرتے kier guber میں نے کیا یہاں پڑھا دیا میں نے کہا جی آپ کہاں سے آئے ہیں میں نے کہا آپ جا سے آئے ہیں کہتا جی ہاں جی ہاں وہ اتنی بات تھی وہاں پر کیپچر ہوئی وہاں چال رہا تھا مجھے وہاں بڑی ہسی آئی تو میں گھارایا تو مجھے ایک دوست نے فون کیا اور نے کہا یار کی کتا دوں میں کیا ہوا ہے کہ یہ تو وائرل ہو جانئی ہے صبح میں اٹھا مجھے کسی نے کسی نے کلی بھیجا تھا میں نے اپنے فیس بک کو لگا دیا وہ وائرل ہو ہوئی اگلے دن لوگوں نے ٹی و پروگراموں میں چلانا شروع کر دیئے اس کا مجھے یہ فائدہ ہوا کہ دھرنا تھا دو دن بعد مولانا کا میں مولانا کی دھرنا پر گیا تو سٹیج کے اوپر سے آپ کنٹینر کے سٹیج بنا پورے پورے اپوزیشن پارٹی ہیں ہاں پر موجود ہیں شباز شریف یہ وہ تو سٹیج کے اوپر سے ہی وہ جو ان کے کمپیر تھے انہوں نے مجھے دیکھا اور انہوں نے کہا اس کو پر لے ہو وہ کلپ کی بجا ہی میں اوپر چلا گیا اور انہوں نے وہاں پر میں کھڑا رہا تھوڑی دیر بعد انہوں نے کہا یار تم چاہتے کیا ہو میں نے کہا مولانا فرل رمان کے انٹرویو کہتے ہیں وہ نیچے بیٹھے ہیں چلے جو ان کے پاس انہوں نے بندے کو اشارہ کر دیا وہ بندہ مجھے لے کے ان کے پاس گیا تو مولانا فرل رمان مجھے دیکھا ایسے اور اس بندے نے کہا سر یہ اردو پوائنٹ سے فاروخ میں جانتا ہوں یہ بڑا شریر لڑکا ہے یہ ہمارے درنے کو خراب کرنا چاہتا ہے وہ انہوں نے حسی سے کہا اور پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے انٹرویو دیا پہلا انٹرویو پھر مجھے وہاں پھر انہوں کا کرنے کا موقع ملا تو یہ میں کہتا ہوں بعض دفعہ آپ ایفرٹ کرتے ہیں بعض دفعہ اتفاق ہوتا ہے میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں نواز شریف صاحب نے جب آخری مرتبہ عدالت میں بات کی میڈیا سے تو میں ان کے پاس جانے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن جہاں نہیں پا رہا اتنا رش ہے سافی کارکنان وکلا یہ وہ تو ایک بندہ پتہ نہیں کون تھا اللہ کا نیک بندہ کہیں سے اس نے مجھے دھکا دیا مجھے دھکا لگا اور میں نواز شریف صاحب کے بالکل سامنے جا کے کھڑا ہو گیا تو اب میں نے موبائل نکالا ہے تو میں نے کہا میہ صاحب آپ کچھ بات کریں گے میں نے کہا ہاں کروں گا لیکن سارے آجیں میں نے کہا سارے یہاں پر تو وہ منج نہیں ہونا آپ کریں بعد تو وہ نے کہا ٹھیک ہے کرو تو میں نے کہا دو چار دو سار بھی آگے سارے ہم گھٹے ہو گئے انہوں نے اس پر کچھ شیئر سنایا اکبر نے سنایا اللہ غیرت سے یہی تو وہ بعد میں آج تک انہوں نے اس کے بعد میں تو میں یہ دونڈا رہا ہوں مجھے یہ پتہ چلا کہ مجھے آج تک دھکے ہی پڑھے ہیں کوئی دھکا دیتا ہے اور میں این اس سیچویشن میں جا کے کھڑا ہو جاتا ہوں اور لوگ پھر مجھ سے پوچھتے ہیں یار آپ پلاننگ کر کے جاتے ہیں اور یہ آپ کے جو کلپ ہیں یہ وائرل ایسی ہوتے ہیں تو میں تو دھکے کھا کے یہاں تک پہنچا ہوں اور ابھی بھی کوئی اللہ کے نحق مندہ مجھے دھکا دیتا ہے اور میں کئی صحیح جگہ پہ کھڑا ہو جاتا ہوں اور کامیاب ہو جاتا ہوں اچھا فاروق بھائی اب بہت سارے بگنرز بھی آپ کو دیکھتے ہیں وہ بھی اسی طرح ریپورٹنگ کے ذریعے یا صحافت کے ذریعے باقی بہت سارے پیشے ہیں تو وہ بھی مشہور ہونا چاہتے ہیں تو کہیں وہ اس بات کو نہ لے لیں کہ یار اگر تم اس طرح کے سوال کرو گے یا اس طرح سے تم سامنے آو گے تو میں بھی وائرل ہو جاؤں گا کیا یہ ایک غلط پیغام بھی نہیں جاتا کہیں نہ کہیں ایک بات تو یہ ہے کہ جب آپ سوال کرتے ہیں صرف ایک چیز ہے صافتی اخلاقیات کیا کہتی ہیں آپ کو جنون ہے نا اب کچھ خود بنا کرنا شروع کر دیں میں آپ کو بات پتہ دوں یہ ہمارا جو ماہی کہنا ہے میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ یار یہ ہمارے ہاتھ میں کلاشن کوف ہے اگر آپ نے یہ چلانا شروع کر دینا تو آپ پتہ نہیں کتنے لوگوں کو زخمی کر دیں ٹھیک ہے اگر آپ اس کا اس طرح سے استعمال کریں گے اور یہی ماہی ہے جس سے آپ کروڑا لوگوں کا پیغام آپ پنچا سکتے ہیں یوں سمجھیں کہ ہم ممبر پر بیٹھے ہوئے خطیب ہیں جس کی آواز دور تک جاتی ہے ہم وہ مولوی ہیں جو بات کہتا ہے تو لوگوں کو اثر رکھتی ہے ٹھیک ہے میں جب بھی کوئی بات کرتا ہوں اپنی انفرمیشن کی بنیاد پر اور پھر صافتی اخلاقیات کو رکھتا ہوں مجھے ایک ٹی وی چینل نے بلایایا میں نے کہا اگر شباز شریف صاحب یہاں پر وزیراعلا ہوتے ہیں تو آپ یہ سوال کرتے ہیں میں نے کہا جی بالکل کرتے ہیں شباز شریف کیا نواز شریف ہوتے ہیں الطاہ حسین ہوتے ہیں آپ سے وزرداری ہوتے ہیں ان سے بھی یہ سوال کرتے ہیں میرا سوال یہ نہیں دیکھتا مجھے صافتی اخلاقیات میں نے کہاں پیچھے چھوڑی انفرمیشن کی بنیاد پر سوال کیا اور کہیں پر یہ نہیں کہا ہوئے وزیراعلا یہ نہیں کہا سر سر کہا مجھے ایک معروف رائٹر نے گالی دے دی تو میں اس جاگے سے کہہ رہا تھا سر آپ کیا کہہ رہے ہیں سر آپ کیا کہہ رہے ہیں تو اگلے دن میں عدالت میں گیا تو جیو کے اور باقی بڑے بڑے چینل کے جو لوگ تھے انسار عباسی صاحب یہ لوگ سوال بڑائی صاحب سارے لوگ انہوں نے مجھے کہا جیوڈی آر بیری گوڈ انسار نکوی صاحب فوت ہو گئے ہیں اس کے 24 کے تے ہیڈ تھے پروگرامنگ کے انہوں نے مجھے بلا کے کہا کہ یار تم کمال لڑکی ہو تم نے پروفیشنلزم کی دہا کر دی میں نے کہا جیو سر کیا ہوا کہتا وہ تمہیں گالیاں دے رہا تھا اور تم ہائی پر نہیں ہوئے تو مجھے کہہ رہے ہیں سر آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں سر آپ ایسے نہ کریں سر کیمرے بند نہ کروائیں تو کہتا ہے یار مجھے رات کو میں نے وہ کلپ پندرہ مرتبہ دیکھا اور میں حیران ہوا ہوں کہ تم نے یہ پروفیشنلزم کان سے سیکھی ہے میں کہ سر بس آپ کو دیکھ کے آگئی ہے ملکل ٹھیک ہے تو یہ پروفیشنلزم ہے ہمیں اس کے اندر رہنا ہے میں کبھی جا کے مائک لے کے لوگوں کو یہ نہیں پوچھتا اس گھر میں کیا ہو رہا ہے یہ ہو رہا میں متعلقہ دارے کو سامنے کر کے پھر انہوں نے کہتا ہوں اچھا آپ بات کریں کیونکہ ہمارے ہاتھ میں مائک ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کسی کو بھی جا کے کہوں یہ تم کیا کر رہے ہو اگر وہ کچھ غلط بھی کر رہا ہے تو مجھے متعلقہ دارے کو ساتھ لینا ان کو انفارم کرنا ہے انہوں نے کاروائی کرنی ہے میں نے صرف دکھانا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے میں تو جب کرائم سٹوری کرنے جاتا ہوں تو جو بندہ بیباس ہوتا ہے وہ اندر ہوتا ہے میں تو اسے بھی کہتا ہوں کہ آپ اپنا ماس لگا لیں آپ اگر کہتے ہیں میں بلر کر دیتا ہوں تاکہ کل مسئلہ نہ ہو کل کوئی اس کا مسئلہ نہ ہو جو لوگ خوشی سے کہتے ہیں کہ میں ہم مانا چاہتے ہیں میں پھر بھی خوشی کرتا ہوں ان کو بلر کر دیا جائے دکھایا نہ جائے یا اس کی شناکت چھپ جائے تاکہ آئندہ آنے والی زندگی میں اس کے ساتھ مسائل نہ ہو تو میں تو اس سوالے سے بھائی اس چیز کا خیال رکھتا ہوں اچھا فاروق بھائی ہر انسان کے اپنے کچھ اپینینز ہوتے ہیں کچھ اقاعد ہوتے ہیں اور کچھ پسند نہ پسند بھی ہوتی ہے تو ایک صحافی کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے کہ آپ کسی کو بہت نہ پسند کرتے ہیں سیاست کے حوالے سے اور وہ سامنے آپ کے بیٹھ ہے تو کتنا مشکل ہوتا ہے بیلنس رکھنا اور غیر چانیب دار رہنا سر میں نے کئی ایسے لوگوں کے انٹریوز کی ہیں جن کو میں ذاتی طور پر ناپسند کرتا ہوں ٹھیک ہے لیکن میں جب میں نے ایک دن ایک بندہ کو کہا دوست کو میں نے کہا یار اکی یار میں تو اس کو پسند ہی نہیں کرتا یہ تو بڑی عجیب سی شکسی ہے اس نے مجھے کہا نہیں یہ ہمارا کام ہے ہمارا یہ کام ہے ہمارا کام یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے کون آیا ٹھیک ہے آپ کو جو کہا جاتا ہے جو بندہ ریلیمنٹ ہے اس ٹائم اس کا انٹریو کرنا پڑتا ہے بعض دفعہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یار یہ دیکھو اس نے جا کے حریم شاہ کا انٹریو کر لیا یہ ڈانسر کا کا رہا ہے افلانے کا کا رہا ہے میں یہ کہتا ہوں میں اس کو صافت سمجھ کے کر رہا ہوں اس ٹائم یہ ریلیمنٹ ہے اس کی خبر بان رہی ہے پورا پاکسان اس پہ بات کر رہا ہے میں اس پہ کیوں نہ بات کروں مجھے ان کا انٹریو لینا پڑے گا ذاتی پسند ناپسند کو سائیڈ پہ رکھنا ہے مجھے ایک سیاستدان ہو سکتا ہے بہت برا لگتا ہو ٹھیک ہے کسی نظریہ کی وجہ سے کسی بات کی وجہ سے لیکن میں نے جب کام کرنا جانا ہے مجھے اس سے ٹائم بھی لینا ہے مجھے سے بات بھی کرنی ہے اور اپنے اس غصے اور اپنے ذاتی انات کو سائیڈ پہ بھی رکھنا ہے تاکہ لوگ لوگوں کو پتا چلے کہ یار نہیں اس بندے نے کوئی ذاتی غصہ نہیں نکالا ہے تو اس کا تو خیال رکھنا پڑتا ہے ہمارا کام ہی ایسا ہے ہر بندے سے ملنا پڑتا ہے ہر پارٹی کے بندے سے ملتے ہیں سیاستدان سے لے کے پولیس والوں سے لے کے ہمیں ڈانسر تک سے ملنا پڑتا ہے اور ان سے رابطہ رکھنا پڑتا ہے یہ ہمارے شو بھی کی ریکوائرمنٹ ہے بلکل ٹھیک فاروق پھر یہ میرا سیکنڈ لاسٹ قویشن ہوگا کوئی پیغام آپ یہاں سے دینا چاہیں ایڈریس کرنا چاہیں سر ایڈریس میں ان لوگوں کرنا چاہتا ہوں میں خود یہ کام کر رہا ہوں یوٹیوب پہ ویڈیوز چلتی ہیں یہ ہو یہ زیادہ تیر تک نہیں چلے گا آپ جو خبروں کے اوپر یہ بات لگاتے ہیں کہ اس خبر کے اندر یہ ہے اور آپ ویڈیو کے پر تھامنے لگاتے ہیں کہ اس ویڈیو کے اندر یہ ویڈیو موجود ہے اور بعد میں ایسا نہیں ہوتا تو آپ ایک مرتبہ ویوز لیتے ہیں دو مرتبہ لیتے ہیں ساری زندگی یہ ویڈیوز نہیں دیا جا سکتے آپ لوگوں کو بے وکوف بنانا چھوڑ دیں یہ نہ ہوگے ہی لوگ یہ دیکھنے چھوڑ دیں لوگ کہیں کہ یہ تو جھوڑ بولتے ہیں تھامنیل میں یہ کہتے ہیں اب پاکستان کے اندر ویڈیوز کی خاطر جتنا جھوڑ بول رہے ہیں لوگ یوٹیوب کے اوپر پیسے اکمانے کے لیے کوئی کیامت لا رہا ہے کوئی کہتا ہے کرونا ختم ہو جائے گا کوئی کہتا ہے یہ ہو جائے گا جس کا جو دل کرتا وہ کہی جا رہا ہے کوئی بہرحال اس سوسائٹی کے خیال رکھ لیں اتنا جھوڑ بولیں گے تو اس سوسائٹی میں رچ بس جائے گا جھوڑ اور پھر ہم کیا جا کے کام کریں گے فاروق پی آپ کا خلید الرحمان صاحب کے ساتھ بھی ایک باقیہ ہوا اور انہیں آپ کو گالی دے دی اور میرے خیال میں اب بھی آپ کا وہ کیس عدالت میں چل رہا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بریف کریں گے میں کچھ نہیں ہوا یہ کہ خلید الرحمان کمر صاحب بڑے ان تھے ان دنوں میں ہر ٹی وی ان کو انٹریو کر رہا تھا مجھے بھی کہا گیا انٹریو کر لیں میں ٹائم لیا رات کو ہم ان کے گھر گئے انٹریو سے پہلے بھی سب کچھ ٹھیک تھا میں نے ان سے ایک سوال پوچھا دو سوال پوچھے وہ شاید چاہتے تھے کہ ان سے جتنے انٹریوز کیے جا رہے تھے ان کی مرضی کے کیے جا رہے تھے اب مجھے لوگ کہتے ہیں تم نے ان کو اکسایا میں کہتا ہوں اکسانا کیا ہوتا ہے پروگرام انکر سکھ سوال نہیں پوچھے گا تو کیا پوچھے گا میں آپ کی مرضی اب آپ میری مرضی کے سوال پوچھیں گے اب یہاں پر ملکل نہیں آپ کا جو دل کرتا ہو سکتا مجھے یہ بات بھی ناغوار گزرتی ہو لیکن یہ آپ کی ڈیوٹی ہے جب لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ کو میک دیا گیا کیمرا دیا گیا تو آپ نے وہ سوال بھی پوچھنا ہے انہوں نے مجھے کے سکا تم یہ بات کیا کر رہے ہیں چھے انوے پرشن لوگ میرے ساتھ ہیں شوشل میڈیا پے تم چار پرشن لوگوں کا سوال میرے پاس لے کے آگے میں نے کہا چار پرشن لوگوں کا سوال ہوتا ہے میں ان کی بات بھی کروں گا وہ سیکھ پا ہوئے ایک بات پر انہوں نے کہا آگے چلو آگے چلو آگے چلو میں نے جب ایک بات کی میں نے کہا یہ کیا تھا اس پر وہ ہو گئے انہوں نے گالیاں دینا چھو کرو اب وہ جب گالیاں دے رہی تو سادی کا کامرے بند کرو میں نے کہا جی نہیں کامرے بند نہیں ہوں گے وہ مارا پیچھے سے کامرے بند کرویا دیا ہو گیا کامرے بند دیا تو انہوں نے اپنے سیسنٹ بلایا اس کو بھی گالیاں دینا شکر دی اے تو کننو ٹیم دیتا ہے یہ ہے وہ ہے میں نے اس وقت اپنے آپ کو پرسکون رکھا مجھے درائیور وگرہ نے کہا کہ سر آپ کو گالیاں دے رہا میں نے کہا یار میں انٹریو کرنے ہوں یہاں پر لڑنے تو آیا نہیں بس یہ ہی ہو سکتا کہ انٹریو تو انہوں نے دینا نہیں ہم نے وہاں پیکپ کیا اور چلے کے بعد میں ان کے سیسنٹ کہتے رہے یہ ڈیلیٹ کر دیں یہ کر دیں میں نے کہا آپ لوگوں کو پتا چلنا چلنا چیے جس بندے کو ہم اتنا اہم مان رہے ہیں وہ بندہ اگر اس سے اس کی پسند کا سوال نہ پوچھا جائے تو وہ گالی دے دیتا ہے اور میں نے دو دن تین دن میں نے اپنے اندر ہی محسوس کیا لوگ مجھے سوشل میڈیا پہ بھی گالیاں دے رہے تھے کیونکہ ان کے ماننے والے بہت زیادہ ہیں تو میں نے کہا یار اس شخص نے مجھے گالی کیوں دی ہے میں نے ایک دوست سے مشراہ کیا میرے دوست نے کہا ہم پاکستان کی عدالت سے کی انصاف مانگیں گے جا کے کہ کوئی شخص انٹریو کے لیے ٹائم مانگے جاتا ہے میں آپ نے مجھے ٹائم لیا ہے میں آپ کو گالی دے دوں آپ میرا کیا حق ہے میں آپ کو گالی دوں تو میں عدالت میں چلا گیا میں نے کہا جی پانچ کروڑا پہ یہ مجھے دیں میری ڈیمیج ہوا ہوں میں ان کی اس گالی کی وجہ سے اور ان کی اس گالی نکالنے کی وجہ سے ان کے جتنے چانے والے ہیں وہ بھی مجھے گالیاں نکال رہے ہیں یہاں تک کہ تھرٹ دے رہے ہیں میرے پاس آج بھی ان بوکس میں مجود ہے اور میں نے درخواست کے ساتھ سارے سکرین شوٹ لگایا ہیں لوگ جان سے مارنے کی دمکیاں دیتے ہیں کہ وہ خلیب رومان کمر صاحب کو لوگ بہت اچھا مانتے ہیں مذہبی طبقہ ان کے ساتھ ہے تو میں نے وہ بہرحال وہ کیس آپ کوڈ میں چل رہا ہے وہ چیزیں چل رہی ہیں لیکن مجھے دکھ ہوا کہ اس سوسائٹی میں گالی نکالنے کی ذات نہیں ہونی چاہیے چاہے کوئی فائشہ ہو چاہے کوئی برا ہو چاہے کوئی اچھا ہو کسی کو آکنی ہونا چاہیے کیسے کوئی گالی نکال دے ٹھیک ہے فاروق بھئی انٹریو کا ٹائم ہمارا ختم ہو رہا ہے آپ کا شاہ صاحب کے ساتھ بھی تعلق رہا ہے آپ نے کئی دفعہ ہمارے پروگرامز میں بھی شرکت کی ہے میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کے شاہ صاحب کے تعلیمات کے بارے میں ان کے لیکچنز کے بارے میں کتابوں کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں میں پہلے بھی کہا چکا ہوں کہ شاہ صاحب نے نا ایک خلا تھا وہ پور کر دیا آگے خلا کیا تھا ہمارے ادارے کچھ نہیں چکاتے سکول کا ادارہ خاندان کا ادارہ کوئی تعلیم نہیں کوئی تربیت نہیں ایک بندہ آیا وہ نے کہا بھائی اس سلیکے سے رہنا ہے اس کرینے سے رہنا ہے یہ کرنا ہے یہ چیزیں وہ جہاں جہاں پہ خلا تھا وہ پور کرتے گئے اسی لئے تو قاسم علی شاہ بن گئے میں نے قاسم علی شاہ صاحب کا وہ ٹائم بھی دیکھا میرے والی صاحب مجھے کہتے ہیں یہ کاسم علی شاہ صاحب کا کوئی تعلق نہیں والی صاحب کو میں نے کہا با جی ہمارے گھار آ چکے ہیں آپ کو یاد نہیں ہو کہیں اچھا یہ وہ تھے یہ تو بڑے مشہور ہو گئے ہیں بڑے کامیاب ہو گئے ہیں میں نے کہاں جی کامیاب ہو گئے ہیں تو میں نے تو اپنی کامیابی آنکھوں کے سامنے دیکھی ہے کہ بندے کی نیت اچھی ہو بندے کے پاس کہنے کو کچھ ہو تو بندہ اتنا کامیاب ہو جاتا ہے کہ لوگ اس سے ٹائم مانگتے ہیں ملنے کے لئے لوگ مجھے کہتے ہیں یار تو اڈی میر بانی کاسم علی شاہ صاحب میں ملوہ دو ان کا ٹائم لے دو ان کے لیکچر کا ٹائم لے دو تو یار یہ اس بندے نے جو کام اتنے ادارے نہیں کر سکے وہ اکیلا کاسم علی شاہ اس پاکشان میں کر رہا ہے کتاب مفت بانٹ رہا ہے لیکچر دے رہا ہے یہ کر رہا ہے وہ تو میں نے تو ان کو کامیاب ہو دے دیکھے ہمارے ساتھ بھائیوں والا تعلق ہے تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ بھائی اس طرح کی کاسم علی شاہ سوسائیٹی کو پانٹ داس اور مل جائے تو ہماری سوسائیٹی ٹھیک ہو جائے بہت بہت شکریہ فروغ بھائی تشریف آوری کا آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لئے اور ہمارے سوالات کے جواب دیئے انٹریو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ